سلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ان پیس کا جو کی بورڈ ہے ہم اسے کیسے اس میں اردو کیسے ہم ٹائپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو نیونگ لیئر پر آنا ہے آپ پر آنیونگ لیئر کریں گے یہاں سے میں اس کا تھوڑا سا جو لکھنے کا سٹال ہے میں بڑھا دیتا ہوں اور اگر آپ پہلی دپائیں گے تو آپ آپ کا جو کی بورڈ ہوگا اگر آپ بی ٹائپ کرو گے تو ای ٹائپ ہوگا مطلب آپ جو کی بورڈ میں ہیں وہ کی بورڈ کی طرح نہیں ہوتا ہے آپ کو غلط غلط ٹائپ آپ صحیح ٹائپ کرتے ہیں لیکن وہ غلط ہو جاتا ہے آپ کا کی بورڈ ٹیک نہیں ہوتا تو اسے کیسے ہم لوگ ٹیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا ایڈٹ پر پر ایڈٹ پر جائیں گے وہاں سے نیچ آئیں گے پریفرنس پر پریفرنس یعنی چائیں گے کی بورڈ اور کی بورڈ سے یہاں سے ہم کریں گے اسے پونکس کریں گے پونٹک پونٹک کریں گے یہاں پر یا آربک کریں گے پونٹک ٹھیک ہے یہاں پر کریں گے اور یہ جو اینی بل پیسٹو ہے جو ہم آن کریں گے اور ہم اوکے کریں گے اس کے بعد اگر آپ ٹائپ کریں گے پاکستان تو میں پی ٹائپ کرتا ہوں اے ٹائپ کرتا ہوں کی کے ٹائپ کرتا ہوں آئی ایس آہ آہ یہ تو تھوڑا سا پاکستان ایسٹر اور اے اور ہاں یہ تھوڑا سا خلط ہو گیا تو میں آپ کو مطلب ایسا کے میں اس کے بعد پی اے ٹائپ کیا اس کے بعد کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کی بورڈ میں پاکستان کی سفل ٹائپ کی اور میرا جو سامنے پیچ پر آ گیا وہ ہے پاکستان سو کہنا کا مطلب یہ کہ آپ کا کی بورڈ ٹی کو جائے گا آپ جیسے انگلیش میں رائٹنگ کرتے ہیں اسی طرح آپ جو ہے نا اس میں بھی اردو رائٹنگ کر سکتے ہیں سو یہ بہت زیادہ ایزی ہے تو ہم اسے سیف کیسے کریں گے وہ بھی میں اسے سیف کریں گے یہاں پر فائل میں جائیں گے یہاں پر ایک سپورٹ پیچ پر آئیں گے اور یہاں سے بیوزر آپ کو کوئی بھی سیلائٹ کریں ڈسٹوپ اور یہاں سے آپ جو بھی لینے دھنا چاہے وہ ٹائپ کریں اور اس بات کا خیال رکھا ہے کہ یہاں سے آپ نے یہاں پر نیچے جو پوسٹ سکرپ فائل یہاں پر کلک کرنا ہے اور سیف کر جائے گے تو آپ کا جو فائل ہے وہ سیف ہو جائے گا اور اردو ڈیو ٹائپیں کیا وہ لیا جائے گے تو اگر یہاں دیتی ہی ہماری آج کی ویڈیو تھی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند رہی ہو تو پلیز ہمارے چینل ایڈوکیشن ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں اسی طرح اور ویڈیوز بھی انشاءاللہ لاتا رہوں گا اور آپ ان ویڈیو سے فائلہ اٹھا سکیں گے تو چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چون میں دہنے کی ویڈیو میں تب تک کے لئے وہ دام پھر